انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اکٹھے مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو مشورہ میں تیہ ہوا کہ خندق خود دی جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے تین طرف پہاڑی سلسلہ تھا ایک طرف راستہ تھا اس طرف خندق جب خود نے شو کی تو دس دس صحابہ کی جماعتیں بنائی گئیں اور ان کے ذمہ کام لگا اور بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا اتنی گہری خندق خودی جا رہی تھی کہ اگر کوئی گر جائے تو وہاں سے نکل نہ سکے اور اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی پھلانگنا چاہے تو اس خندق کو پھلانگ نہ سکے اسی دوران میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی ان کے حصے میں جو جگہ تھی وہاں ایک چٹان آگئی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی تو آپس میں مشرہ کرنے لگے کہ اس راستے کو چھوڑ دیں اور جگہ بدل لیں پھر کہیں لگہ نہیں اللہ کے نبی سے مشرہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام خود تشریف لائے اور آپ نے وہ قدال پکڑا اور چٹان کے اوپر جو مارا تو چنگاری نکلی آپ نے فرمایا مبارک ہو یمن فتح ہو گیا پھر آپ نے قدال مارا چنگاری نکلی فرمایا مبارک ہو شام فتح ہو گیا پھر اسی طرح تیسی ضرب لگائی چنگاری نکلی آپ فرمایا مبارک ہو فارس فتح ہو گیا کچھ منافق بھی تھے وہ سن رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو بھوک سے برا حال ہے ان کا کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں ملک فتح ہو گیا فلاں ملک فتح ہو گیا تو یہ جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اللہم مالک الملک سارے ملکوں کا بادشاہ اللہ ہے اور تُعْتِ الملک منتشا اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بیعدک الخیر ہر بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جس کو چاہے حکومت عطا فرمائے جس سے چاہے حکومت کو چھین لے پھر فرمایا کہ جو رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں جس طرح گرمیوں میں ہوتا ہے اور آپ دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑا کر دیتے ہیں جیسے سردیوں میں رات ہوتی ہے آپ مردہ میں سے زندہ چیز کو نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اس کی علماء نے کئی مثالیں دی ہیں کہ زندہ سے مردہ نکالنا جس طرح مرغی زندہ ہے اس کے اندہ سے انڈہ نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے پھر وہ مردہ انڈے میں سے زندہ چوزہ اللہ نکالتا ہے اسی طرح کافر جو ہوتا ہے وہ مردہ ہے اور مسلمان وہ زندہ کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم جو زندہ کی طرح ہے اور جاہل وہ مردہ کی طرح ہے تو جاہل کی اولاد میں اللہ عالم پیدا کر دیتے ہیں اور کبھی عالم کی اولاد کو جاہل بنا دیتے ہیں یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَعُوا بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کافروں کو دوست نہ بنانا یعنی دلی دوست کافروں کو مت سمجھو ہاں تجارت کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے کبھی لیندن کرنا پڑتا ہے اس کی اجازت ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر ہمسایہ ہوتا ہے تو اس کی خیرخواہی کے لیے اس کے کسی کام آنا اس کی اجازت ہے لیکن دل میں اس کافر کی محبت نہیں ہونی چاہیے دل میں جو محبت ہے وہ مسلمان کی ہونی چاہیے پہلہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا ہاں اگر کسی دشمن کا ڈر ہے اور اوپر اوپر سے اسے دوستی کر رہا ہے تو پھر اللہ اس پہ پکڑ نہیں فرماتے اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان کو بتا دیجئے ان تخفو ما فی صدورکم جو باتیں تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں یا جو تم ظاہر کرتے ہو یعلمہ اللہ وہ سب اللہ کو معلوم ہیں یعنی کوئی آدمی کہے کہ میں کافر سے دوستی نہیں کرتا میں تو اوپر اوپر سے کر رہا ہوں دنیا والوں کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن دل میں کافر کی محبت ہے یعنی یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے پھر فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ جانتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے قیامت کے دن ہر نفس کو اس کے عامل کا بدلہ دیا جائے گا اچھے عمل وہ بھی سامنے آ جائیں گے برے عمل وہ بھی سامنے آ جائیں گے اس وقت انسان یہ چاہے گا کاش یہ جو برے عمل ہیں یہ میرے قریب بھی نہ آتے میرے اور اس کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو جاتا لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا آج دنیا میں موقع ہے برے کاموں کو انسان چھوڑے اچھے کام کرے اور اگر کبھی غلطی سے برا کام ہو بھی جائے کوئی ناجائز کام ہو بھی جائے تو توبہ کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والا ہے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس دعویٰ پر دلیل یہ ہونی چاہیے کہ فَتَّبِعُونِ میری پیروی کرو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو تو یہ ہے پھر کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو یہ بتا دو کہ ابھی تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن جب تم میرے محبوب کی سنت پہ چلو گے پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا پھر میں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے يُحبِبُكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرو اور اگر اللہ اس کے رسول کا انکار کرو گے تو اللہ تو کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ تو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے اس لئے ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنے والے بنیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین وصلاة وصلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوزے کوسر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے وَصَلَّ اللَّهُ لَنَّبِيِّ الْكَرِيمِ مِرْا اَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِنِ